اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علیز رزا نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر ملک بھر میں آپریشن ردن فساد کامیابی سے جاری آئی ایس پی آر کی جاری اعلامیاں کے مطابق پشاور، مطرہ، پیسلاباد، گوجرا اور جڑاوالا میں کاروائیاں تین دہشتگرد حلاق جبکہ بارہ مشتبہ افراد کو حراست نے لے لیا پاکستان میں دہشتگردوں کی کاروائیاں پارہ چنار کے توری بزار میں دو بم دھماکے اور کوئٹا میں آئی جی آفس کے قریب شودہ چوک پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 58 ہو گئی پانوا کے اس تحقیقات جے آئی ٹی کی شکایت پر چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی ایس ای سی پی کے ریکارڈ میں تبدیلی کی تحقیقات کرے گی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پینما سازش کیس پاکستان کے سلاف ہے ہم تہتر کے مقدس آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کا ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد سعید سے ٹیلی فون ایک رابطہ سائٹ ایریا میں جان بھگ ہونے والے پولس اہلکاروں کو قراج عقیدت کہا ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ اور عظم متاثر نہیں ہو سکتا کراچی سائٹ ایریا میں شہید ہونے والے پولس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ وزیر سنت اور دیگر افسران کی شرکت سندھ ہائی کورٹ کے تین ایڈشنل ججوں نے مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا خلف لینے والوں میں جسٹس رشید احمد سومرو جسٹس ارشد حسین اور جسٹس محمد سلیم شامل ملک بھر میں ایک ہی دن اید ہونے کا امکان اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کل پشاور میں ہوگا مسجد قاسم علی خان کے محتم مفتی پوپل زی ملک میں موجود نہیں تودی عرب متحدہ عرب امارات میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوں گے امریکہ اور کینیڈا میں کیلنڈر پر عمل کرنے والی تنظیمیں اور مساجد اتوار کو اید منائیں گی اید الفطر کے موقع پر پولیس کا سیکیورٹی پلان جاری ترجمانے سندھ پولیس کے مطابق شہر میں اید کے چار ہزار تین سو اکتالیس اجتماد ہوں گے اید کے اجتماد پر نو ہزار اہل کا ڈیوٹی دیں گے مکل مکرمہ میں جمعت الویدہ پر مجد الحرام پر حملے کے دو بڑے منصوبے ناکام حرم کے نواہ میں موجود حملہ آور نے گرفتاری کی وارننگ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں پانچ سیکیورٹی اہل کاروں سمیت گیارہ افراد زخی ہو گئے ٹرمپ حکومت نے پاکستان اور افغانستان کے لیے اپنے نمائندہ خصوصی کا اہدہ ختم کر دیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازیات کے حل کے لیے اہدہ قائم کیا گیا تھا افغان سوبے واردک میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر فضائی کارروائی چھے جنگ جو حلاق کارروائی کے دوران دہشتگردوں کی گاڑیاں اسلحہ بارود بھی تباہ ہوا اور ہاکی ورلڈ لیگ میں روائیتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک بار پھرامنے سامنے ہوں گی پورٹر فائنل ہارنے والی ٹیموں کے درمیان پوزیشن میچ آج کھیلا جائے گا خبروں کی مزید تفصیل شامن کریں گے لیکن اس چھوٹے سے وقت کے بعد موسیقی